مکہ مسجد کے ریسٹوریشن کا کام کا جائزہ لیا گیا ہے اس میں خاص کر اکاوسٹکس یعنی کہ ساؤنڈ سسٹمز اور الیکٹریکل ورک کس طرح سے ہونا چاہیے اور عمارت کا کام جب ہو رہا ہے مسجد کا کام ہو رہا ہے اس میں اس کو کیسے تالبیل کے ساتھ کرنا ہے اس کے بارے بھی دسکشن ہوا ہے آسل صاحب ایم پیس صاحب پہ آ جائے تھے ان کے بھی کافی مشورے تھے اس میں کس طرح سے کام کیا جائے ادھر اور اڈیشنلی اور ساتھے ساتھ اب جب اچھا کام ہو رہا ہے ادھر اس کے ساتھ میں اور کیا کام کرنا ہے ایکسٹر اس کے بارے میں بھی ایک ڈسکشن ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے کام درہ تیزی سے چلیں گے اندر مجید کے اندر کا جو کام ہے وہ فلحال چل رہا ہے ساتھے ساتھ جو مین گیٹ ہے اس کا بھی کام چل رہا ہے انشاءاللہ دو مہنے کے اندر مین گیٹ کا کام پورا ہو جائے گا اور مجید کے اندر کا کام اور تیزی سے کرنے کے زیرورت ہے باہر جو مدرسے کا کام ہو رہا ہے وہ بھی چھت بھی نکال دیا گیا ہے انشاءاللہ دیا گیا ہے انشاءاللہ دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چھے سے آٹھ مہینے کے اندر پورا کام مکمل طور پر پورا ہونا چاہیے اور قوالیٹی تو ٹھیک ہے جو بھی دیکھ رہے ہیں مطمئن ہیں پھر بھی ہم لوگ باہر سے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی لاکے بتائیں گے کہ کام صحیح ہو رہا ہے نہیں قوالیٹی وائز اور بھی کچھ ایڈیشنل سانکشن کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ گورنمنٹ کے سامنے لے جائیں گے ایک پروپوزل کو وہ کام بھی سانکشن کرانے کی